الحمدللہ روح العالمین والصلاة والسلام وعلا حسین ورسلیم وعلا عزیز واسحابی اللہ محیم میرے پیارے بھائیو زندگی کی زندگی پورا کرنے کا نام دین ہے دین یعنی زندگی کی زندگی کی زندگی پوری ما ہو بس دنگی زندگی خیل کود ہے مرمید زندگی خیل کود ہے خیل کود ہے چیز قدد ہے یم منا چكاہر ت walking اللہ تو کوش راکتے ہیں ام gri ، کن یہ مقصد ، ، يوم جہت ساعات ہیں ، چنوک ، چھوک ساگ get expansion تو يمک ساگئے ملہ تو ، ، ، ، ، ، کوش دون Absolutelyưới جنوب另外 واقی پوری سطح انہوں نے ذکر دیکھ کر واپس جانے میں پہلے جاں گا بکٹا گیا ہے پیٹا ہے اس لئے زندگی گامت کا بڑا معذوق ہے اس کی نزادت رسول صفی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کیا نزادت ہے حلمایہ قیامت کے میدان میں کسی آدمی جو بھی غٹنے نہیں کیا جائے گا جت تک کہ ان سے زندگی کی زندگی آئیوں کا جواب نہ لیا جائے گا یہ نا جواب جاؤں زندگی کی زندگی آئی خورا کرنے کے لئے جو ٹاکت کی گئی تھی اس ٹاکت کو کیا کیا خوشے لیں گے خوشے لیں گے کہ عمرت کی سید میں خرش ہوئے عمر اجلا کے سوا کو دے نہیں سکتا یہاں وہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے شایل امدی ملے شوری ملے لیکن ایک ہی مرتبہ ملتی ہے ہاں عمر کے کہنے لگا وہ کہ عمر کس کام میں خرش ہوئی پھر عمر کا بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ جن لگی دفتار حدل کے عمر پر حصلی جوتر اور سکھ وہ کیا ہیں خوانی کو دیوانی ماتا پہ اندلاغ کرتے ہیں بیٹا جوان ہو جائے یہ نا تو وہ اصل تھی یہ جوانی ہے وہ پوچھیں کہ جوانی کمہ کرتے ہیں وہ اصلی تھی سمجھنے کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بھر میں کے لیے یہ جوانی ہوتی ہے وہ کم اثر ہے شوانی ہے اندلہ کی اپنے زندگی میں سے جوان ہے اکتی سرکی ہے کہ مال بھی ایک ہاتھ ہے مال یہ بھی بہترین چیز ہے مال مال یعنی یہ بہترین سہارہ وہ آدمی کا مال ہے یہ بہترین سہارہ جو جائے کے لیے مال بہترین سہارہ جو جائے کے لیے مال بہترین سہارہ جو جوانی ہو مال ہو مال کی بہترین سہارہ بہترین سہارہ راہت کے لیے گی ضرم ورشی کے لیے گی مال نہیں استعمال ہوتا جو سڑے تو مال استعمال ہوتا جو سڑے تو مال استعمال ہوگا ضرم ورشی آگے راہت وہ بھی مال استعمال ہوتی ہے بڑی نیمت ہے اللہ مال پیدا کیا ہے اور وہ جیتے ہیں نمج ہو کیا ہے کیا ہے کیا ہے امر ہو جوانے ہو مال ہو وہ جیتے ہیں چیسو کو زیادہ بہترین سہارہ جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں لیکن جیتے ہیں ضرور ہے اس کے لارے میں سوال کریں گے سمال ہوتاں سے دمائی آتا ہے وہ کہاں خرش ہوئے ہیں اور فیلم یعنی زین کی دو باتیں پہنچی کیلوں کچھ میں کتنا من ہوگا اس سے سوال ہوگا جیتے ہیں دین کی باتیں پہنچتی ہیں سننے میں آتی ہیں معلوم ہو جاتی ہیں خسنے پہ کن اتام ہوا کن آمان ہوا یہ سندگی کی زندگاریاں یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیتے ہیں زندگی کی زندگانیاں ہوئی کرو یہ آپ کی قادم ہے آپ کی دعوان ہے آپ کی رہبار ہے جیتے ہیں ہاں عمل کرنے کا زمانہ ہے وہ یہی ہے زندگی کا زمانہ عمل کا زمان ہے شمدنے کا زمانہ ہے وہ یہی زمانہ ہے زندگی نے آدمی شمد کرنے دبی 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 دوت ادبی دو فرمان مبیمان ہم نے عمر دی کیا ہم نے کیا کیا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَكَّلُ فِيهِمَنْ تَدَشْوَرْ ہم نے تم عمر نہیں دی تھی ساتھے پر سمجھ سکتے تھی اور تمہارے پار کرانے والی کی ذریعہ آگئی تھی درانے والی آئے نگی آئے نگی کتاب کے لئے لوگ آئے انہوں نے در آیا اللہ سے اللہ کے اللہ سے ہے کہ زندگی میں بہت درانے والی کی بھی آتی ہیں زندگی موت ہو گئی ہم تو زندگی میں ہر زندگی موت ہوتی ہے موت ایک درانے والی کی جائے آج یہ مر گیا ہے پر تم ہی مر گئی کی مطلب ہے زندگی مر گیا ہے تو زندگی مر گیا ہے موت ہی مر گیا ہے ہم یہ درانے والی کی جائے کہ بُرہ کتاب کے لئے بُرہ کتاب کے لئے ہے کہ بولا تھا گیا بجوانا قسم جبانی قسم بولا تھا گیا تو تقول کہ قسم ہو جائے موٹا ہےی چیز اسوٹ چیزیں درانے والی ہے آگاہ کرنے والی ہے کیسے اللہ کا یہاں ہم نے تمہیں عمرے نہیں کسی اور عمرے سے حالات آئے تو تمہیں آگاہ کرتے ہیں اس لئے میری بھائیو حضور صدر اللہ علیہ وسلم کو اگرانی ریتی وزے سے دے جائیں کہ زندگی کی زندگی آیاں کمج کرتے ہیں زندگی کو جائے کیا کہ زندگی کھیل نہ بانی جب زندگی کھیل بنیجی اور آخرت میں آدمی مہتدان ہوگا اور اس کے بعد کچھ نہیں تو وہ ہمیشہ کے لئے پریشان ہوگا وہاں کو یقین نہیں ہے وہاں کو مدد کی نہیں ہے کسیل ہاتھ میں زندگی کی زندگی سمجھے گی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایمان اور علم کی ہے جن اسی کمان ہے زندگی کی زندگی زندگی کو سمجھانے کے لئے آپ کو ایمان و علم بلا ایمان لا الہی سمجھے کہ ایمان کا کنمہ ہے ہر نبی کا ایک اللہ ہے اس کے سوا کو عبادت کی لائے اسی عبادت کی لائے اس کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے یہاں اور بڑا حق ہے جن اس کے سوا کو عدا کرنے کے لئے کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَرِنْ سَعِدَّا لِي عَبُدُونَ انہیں نے جنہاں کا وہ انسانوں کو وہ سیوکس لیتے کا جہ وہ میری بانت کرنے کے لئے یہ عبادت کی زندگی جانی ہے جب آپ کسی کو نوکر رکھیں گے تو نوکر کی کھانا پینا کمسہ یہ آپ کے جن میں ہوگی ایسے عبادت کی زندگی جانی ہے ان کو روزی کی زندگی جانی ہے اللہ نے دیتے وہ جن میں دوں گا تو محبادت سمجھے روزی کی زندگی جانی ہے سوٹوں کیوں فکر روزی کی زندگی جانی ہے روزی تو روزی ہم دیں گے کہاں نوکر روزی آدم علیہ السلام کون اس کے پیدا ہوئے ہیں تہرے روزی کی زندگی پیدا ہوگا ہاں روزی کیا کیا ہے اللہ آدم کو باعت میں بیدا ہے روزی کی زندگی پیدا ہے جب آپ کے لئے ہیں روزی 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 شار روزی 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 یہ بتایا ہے چون مصر جل میں داری سر رہو و چون ماری داری سر رہو چیزیں روزی سم تیدا کرو گے روزی سم نہیں تیدا کرو گے روزی ہم تیدا کریں گے روزی ہم جنگے روزی کے سلاب ہم تیدا کریں گے سیسے دیکھنے پر تیدا کریں گے کہ یہاں چون ملے تاں بولنگی برحجی مگر اللہم دے رہنگی ہے روزی کے اس بار؟ یہ اللہم دے رہنگی ہے شوکر دن میں لگی ہے اعبادت کی چیزیں اللہم اتنا دن میں رہتی ہے کہ تم عبادت کا رہو فا تماری ضرورتیں ہم پوری ترین فا رکھ لے عبادتی عملہ و شکرہ رنال و شکر فکر کہ تم میری عبادت کے لئے باری در رہو ہم تمہارے جنگوں کو گھنی دیں گے تو تمہاری ضرورتوں کو اٹک نہیں دیں گے دروں سے بولی کریں گے یہ کہاں تو نہیں کروگے تو کہ ہم تمہاری زندگوں کو ہم تمہارے جنگوں میں پرسائیں گے اور جہاں رو بھنی رہو یہ آگے نہیں پر گئیں یہاں ہے مہاری کیوں یہ پریشانی تو پریشانی ہے کہ ہماری عبادت کے لئے پریشانی ہے تو تمہارے جنگوں کو جنگوں کے مکتب کاموں میں پسائیں گے جنگوں سے میں جو دلائے تو جہاں تو دلائے بہت سے ان پر مفglass کریں گے یہ میں جہاں گ Mickey دلگیں گے تو موجود کا دلائے ہیں کمیں دلائے ہیں چجرکی دلات کریں گے سب آجاز ہیں آن کی بڑی دل کریں اللہ کا تعلق محل کرتے ہیں یہ ہے؟ خ Đاکہ کرما اللہ کا تعلق محل کرتے ہیں یہ سب سے بڑی دل میں grainsیں گے لا الہاپی والاللہ دلائے ہیں اللہ کی تعلق سے کرنے ہیں اللہ کی معلومت اور تحسن کا کرمان ہے یہی ایک کرمان ہے جیسے باندوں کا کا جاندوں کا جاندہ ساعتا ہے اس نے کہا کہ اس کرمان کو کسر سے پرو اس نیمان کو تازہ پرو ایمان کی محنت کرو ایمان کی ایمان کی محنت کرو ایمان کی محنت کرو ایمان کی محنت کرو اس کی نیمت کرو اس کی دعوت کرو اس کا سیکھنا ستانہ بناو ہاں تاکہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے کیونکہ دنیا حالات کا جوڑ ہے یہاں حالات آتے ہیں اچھے حالات آتے ہیں ہاں یہ خوشحار ہو جاتا ہے کھاناں جیناں جنیا پر ہی جیدے اس باب یہ کیاں بتائیں خوشحالی خوشحالی اور کبھی حالاتos چھوڑ جاتے ہیں حالات سوڑ جاتے ہیں روڑگر نہیں ہیں تندرجی نہیں ہے یہ سب نوں حالات ہیں اچھے حال جاتے ہیں نادوائے حال جاتے ہیں سنیا حالات سے کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے اللہ کے تعلق میں کمی نہ آ رہے گا اللہ کے تعلق میں کمی نہ آ رہے گا یہ ذمہ یادی سر رہو حال گزر جائے گا اچھا حال ہے تو شکر گزار بنو شکر گزار بنو یہ حکم اچھا حال ہے تو اس کا حکم ہے کہ شکر گزار بنو فق آتا کھو کہ اللہ نے مجھے کچھ حال بنا جائے اللہ نے مجھے کچھ حال بنا جائے اللہ نے یہ ہے میرے حالات اچھے ہیں تو حالات میں پسنے جانا ہے تب سے حالات میں حکموں کو پورا کھو یہ ذمہ بہتی ہے تو شکر کے ساتھ ذمہ کی گزارت اچھا حال کیا enjoyed کہ نعمت کو کچھ تحتان ہے اور نعمت جانے والے کوکی تحتان ہے نعمت کو تحتان ہے کہ اللہ نے مجھے تلوسی لیک ہے اللہ نے مجھے مان جائے اللہ نے مجھے اولاد کی ہے یہ نہیں اللہ نے مجھے کی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے نعمت کو نعمت تحتانی سے ذا ہے لیکن ابھی کا کہنا یہ ہے کہ جو نعمت ہے وہ امانت ہے اللہ کی تمہاری نہیں ہے اندر اس کی امانت ہے اوال امانت ہے اولاد امانت ہے اس کو امانت سمجھ کر کے اس نہ رہے اللہ اس کو نعمت سمجھتا ہے اللہ امانت ہے اولاد امانت ہے اندر اس کی امانت ہے اس نے حق عطا کرنے کی کوشش کر ہے اس نے امانت میں اللہ تعالیٰ کا چاہت ہے تو جب اندر امان پر رہے گا امان کی مذہبت میں لے گا تو یہ پاس پیدا ہوگی یہ امانت ہے اس کو غافل کرے گی نعمت ہے یہ نعمت اس کو غافل کرتی اس نے محنت مجاہدہ ضرور ہی ہے مخموالی زمدہ کی مزارے خاصے نعمتیں غافل نہ کریں نہیں تو نعمتیں غافل کریں حضرت عمر کرنا دیکھیں کہ نعمت نے اپنے آپ کو نعمتوں نے اپنے آپ کی ایسی حفاظت کروں جیسے غناہوں سے حفاظت کرتے ہیں جیسے غناہوں سے بکتے ہو نعمت سے بھی بچوں یہ نعمت یہ نہیں ہے کہ مناموں کی خواہ جیسے اللہ میں فرشحال کرتے ہیں خاؤں پیوہ سماوہ خورتین میں پیچھے دے جاؤں فضل نہ کم ہوتے نہیں لوگ فضل نہ کم ہوتے نہیں لوگ فضل لہمادین کم کیوں رہت ہے اللہ نے رہت کا ثمانجی آیا ہے آیا ہے کیا آیا ہے کہ فضل نہ کم ہے یہ ہے یہ ہے یہ نعمت نے پیش کر دیا ہے حالانکہ نعمت تو مجد چیزی آئی تھی نعمت جاپل کرنے کی جائی تھی کہ نہیں نعمت تو مجد چیزی آئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم جوانا ہوں کہتے اللہم مالوہا رضاقنی مما وحیبو فجلو قوتا لیہی مما وحیبو رسول دعا ہے اللہم مالوہا رضاقنی مما وحیبو اللہم مالوہا رضاقنی مما وحیبو اللہم مجھے اپنے نعمت یہ رکھی ہے اور میری عرض یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو ایسا دانا کہ وہ میری ذنہ داری میں مجھے مدد نہیں یہ بھی کنے کہ ذنہ داری مجھے غافل کرے شرط اللہم کے خانہ سے رہے ہیں نمات کی ذلو پہنے ہیں یہ بڑا جزم یہ کہ نعمت نے اسے خونہ بھی کرے کہ مال جیا ہے تو کمال میں حرام آگیا ہے یہ بڑا ظلم ہوا اللہ نے مال جیا تھا اور کمال میں حرام نہیں سمائیوں کی بلے نے حرائی نظر نہیں ہوتے تو یہ بڑا ظلم محمد میں بڑا ظلم اس نے یہ دعا آگیا ہے کہ اللہ حضرت مجھے محمد سے رکھتی ہے اور میری یہ بھی مدد کرتی ہے میمت میری زمینہ پیزنہ مددگاہ بنیا انتر اقوٹ لبنیا یہ ہے خشنی میمت کو میں شکت ادار بننا ہے یہ نوری ہے اللہ نے مال لیا ہے تو مال میں اللہ کا کیا حق ہے سو کہ مال حق عطا کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اور دنیا حقوق عطا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ کامل کی جگہ ہے یہ کرتی نہیں ہے دنیا جو ہے وہ حقوق عطا کرنے کی جگہ ہے کہ جہاں حق عطا کرنے کی جگہ ہے یہ کو کس پس کا حق ہو ہاں اگر حق عطا کرنے سے جہی ہے تو جہالت جہنم میں لے جاتی ہے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے یہ ہے خضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہلی ختم کرنے کی لئے دے جاتا ہے یہ دنیا حقوق عطا کرنے کی جگہ ہے تو خضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم کی جگہ ہے لیکن جگہوں کو حقوق کی خبر کریں اللہ کی حق ہے رسول کی حق ہے اللہ کی کتاب کی حق ہے مولاد کی حق ہے فروشی کی حق ہے یہ حقوق نہیں کریں حقوق نہیں جانے گا تو کسی یہ حق تبدات کرنے کی حاصلت میں جائے گا اس لئے علمت لیا کہ دین سیکھو دین کہ دین سیکھو اپنے اولاد کو بھی دین سکھاؤ حاکہ وہ ہم پہچانے تو ہمیں پہچانے تو اپنے دنیا سے دنیا بنانے ہیں جس اور اللہ کو نعراب کہنے جب دنیا سے دنیا بنانے کا رجلہ کو نعراب کیا جاتا ہے فکر اللہ حالات کو جاتے کب ان کے حالات کو جاتے ہیں ہاں پیسے کے زندگی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ نے میرمہ کے سسمجھے کہ یہ حرکاتہ کرنے کے لئے اللہ کا کتنا حاصل ہے کتن زکال راجب ہوتی ہے حالدار یہ دیکھے کتن زکال راجب ہوتی ہے ہاں اس کا علم اس کے پاس ہونا ضرور ہی ہے حاکہ مال میں سے حرکاتہ کرتا ہے کتن زکال راجب ہوتی ہے یہ بات شہی نہیں ہے وہ جہاں میں ایک مال میں اللہ تعالی کا کیا حرکاتہ ہے حرکاتہ ہے تو اللہ کے خرائط کو عدا کرنے کے لئے اللہ نے علم دیا ہاں کہ حج واجر ہو گیا لوگ پیسے کما کر حج کرتے ہیں چلو پیسے ہو گئے چلو عمرے لکھے پیسے ہو گئے چلو حج لکھے پیسے ہو گئے چلو حج لکھے ایشوں سے ہر عمرے عدا نہیں ہوتے جیل میں سے عدا ہوتے آپ کو عمارے سے عبادت کو ہوتے ہو گیا جیل میں سے عدد ہو گیا جیل سو سے تو سفر ہوگا جیل کا جیل کا سفر کرنا پڑتا ہے اس لئے پیسے جائیں حج کے لئے پیسے ہی ہوتے ہیں اس لئے پیسے ہوتے ہیں اس لئے پیسے ہوتے ہیں مجید بنانے کے لئے پیسے ہوتے ہیں ہاں مجید بنانے سے پیسوں ہوگئے پیسوں سے مجید بنانے سے پیسوں سے مجید بنانے سے لیکن نماز سے نماز پیسوں سے نر ہوتی ہے ہوگئے نماز نماز کے این نفع ہوتی ہے حضور میں فرمایا نماز پڑھ گا تیرے سَد لوگ کما رائے تومونے ہوش نہیں ایسی نماز پڑھنا دیتے نہیں پڑھتا نماز کا علم لیا گودھو کرنیا کا علم لیا ایسا وضع کرنا ہے اپنے وضع کرنے کے باتایا یہ میرا وضع ہے مجھ سے چہندے نقلیوں کا ایسا وضع ہوتا ہے وضع کا علم لیا نماز شاہ علم لیا نماز کے وقت کا علم لیا جب نے نماز کے وقت بتایا کہ آپ کے امت جلے نماز کے وقت یہاں تک فجر یہاں سے چورو ہوگی فجر جہاں پر قتم ہو جائے گی جس کے بیچ میں آپ کے امت نماز پڑھ گئے سوہ حبادت کا علم دیا ہے علم کے وقت وہ ادا نہیں ہوگی اس میں سیکھنا ضروری ہے یہ حق ہے اس کو چھکو نماز سیکھو حق سیکھو حبادت سیکھو یہ دنے کی ذمہ داری ہے امان و علم نے کلی مدیہ پڑھا ہے اللہ کا تعلق پڑھا کرو اللہ کا حق پڑھا کرنے کے لئے اللہ کا دین سے خالی تیسے تاکی کے لئے تیسوں سے زہالت دور نہیں ہوتی تیسوں سے زہالت دور نہیں ہوتی سیکھنے سے یہ زہالت دور ہوگی سیکھنے سے حق سمجھ نہیں آگے گا دنیا ہم پڑھا کرنے کی جزار ہے کس نے نگی کو دیزار ہے وہ لئے دور نہیں ہوتی ہے اپنا دین سے کوئی اپنے اولاد کو دین سے کھاؤں لوگ اپنے اولاد کو خاتہ پیشتہ لنانے بھی کوچھوش نہیں کہ یہ لیکھتے پاکے چکھتے رہے سکر حرام تاوے سکر حرام تاوے سکر حرام تاوے یہ بات چاہی نہیں سکر حرام تاوے سکر حرام تاوے ننگی کو پیلو رہے یہ صحیح ہے کیا تھا ہے کہ حالیان تھا ہے کہ اپنے کی ملے تھا ہے سنجھ اللہ نے نرمیوں کو مسلمانوں کو یہ کیا حکم دیا ہے کہ حکم دیا ہے کہ پاہ حالی چیزیں خواہو اور لکھ جام کرو یہ کہا نبیوں سے بھی کہا ہوا تو موسیموں سے بھی کہا سکتا یہ کہا سی حلال پاکا کھاو اور لکھ جام کرو اولو منہ سے یہ کہا با ملو شاہر ہے یہ جنہا نہیں بتایا اپنے غلال کو اپنے غلال کو تین سے خواہ تاکہ وہ حق جہدان نوائیں گا جب اللہ کا بھی حق دار ہو جا مخلوق کا بھی حق دار ہو جا وہ پانچ سینے دور پوچھ جائے گئے اس کی خریداری جسے اس نے جنلگی دو ہے اور جنلالائیوں کی جوا ہے اس کو اپنے تجھ میں جانی چلی یہ مجھے کتنا برکاتلین ہے کتنا علم ہے یہ حسن ہے تو جنلخ جانتے ہیں تشیر ہے خوش ہے اس نے تامام پر ہے اچھے زندگی کے زندگی سے مرمی آتے ہیں کیونکہ زندگی کے بعد موت ہے موت کے بعد نتیج ہے زندگی کے نتیج ہے زرگوں کے بار رب میتی کی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی زرگوں کے بار رب بگی کی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی اس میں میرے بھائیوں یہ روزانے کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا حمل جب کی ہے اس میں اللہ سے طلب متوق دے رہے ہیں اللہ کے دین پر اپنے آپ کو پابند کریں اپنے آپ کو پابند کریں اپنے آپ کو دین کے کاموں میں دین کی محردوں میں لگا رہے ہیں جہاں مار ہمانت ہے ہمانت صحابہ ہی کیسے اللہ صحابہ بتا ہو جائے گی حاصر اپن ہے اس لئے دین دیا ہے دین کے کام دیا ہے دین کی محنت دیا ہے جب دین کے کام کریں گے دین کی محنت کریں گے تو دین داری آئے گی میں کو دین داری نکل جائے گی دنیا داری آئے گی وہ صاحب ایک فرصاد کے ساتھ آئے اللہ حضرت فرمائے جس نے روز اللہ سے معاملہ روز اللہ سے توبہ کرے وہ اپنی زندگی کو تین پر لانے سے کوشش کرے اچھی مدیشوں میں اچھی معاول میں اپنی زندگی گزارے تاکہ زندگی کے یہ احساس پیدا ہو کہ میرے دل میں کچھ ہے نہیں تو ذنیاں وہ تو مدرونی جگہ ہے یعنی لانت میں دوری رحمت سے دور سے جوالی چیزیں رحمت سے دور کرے اس لئے روزہ میں آپ نے آپ کو بابن کرے عبادت کا اللہ تعالیٰ کے ذکرسہ دین کی باتیں سننے سمجھنے اور دین کی باتیں معلوم کریں جیسے دنیا کی باتیں معلوم کریں کوئی مسئلہ آگیا سرطانی یہ تو وقیل کی بات جائیں گے کہ اس میں چون مسئلہ ہے پس میں جاؤں ایسے علموں سے پوچھیں مسائل تاکہ عمل کے طریقے معلوم ہیں اور عمل صحیح بنے ورنہ سیکھا ہے کہ کرنے سے عمل صحیح نہیں ہوتا فتو جبار بنتا ہے دین سکھنے سے عمل صحیح بنتا ہے جین دین مدلیسوں میں جسے کے مدلیسوں میں جو لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پابن کریں اللہ کے راستے میں سکھیں اور دین کے میرے سے اپنے آپ کو ڈگا رہے ہیں تاکہ آخرت یاد آئی اور معمولات میں نماز کا بندی سے پڑھنا یہ بس نماز کا ہے تو بس اب نماز کی نماز دوسر دوسر کم ہے اپنے آپ جگہ دینی ملے گی زندگی میں اللہ کے حکموں کو نہیں تو زندگی میں سے نماز کے نماز سے اپنے آپ خاص تو سے نماز سے بڑا داروں میں دار اپنے آپ کو سچا پچھا نمازی بنا ہے نماز آگے لے جائے جی یہاں جنگے جی میں اللہ کے طرف بڑھائے جی نماز مومن کے میرہ آجے جنگے کو پوچھا کرے جی اللہ کے طرف نماز اس لئے اپنے آپ کو نمازوں کا خوب پابند کریں جماز کے ساتھ نماز پڑے اپنے آپ سے نماز پڑے سیکھ کر کے نماز پڑے سو جندگی یہ جندگی پسل کریں کلمہ نماز یہ دو بنیاد ہے کہ قیمے والا یقین کرلا کرو اور نماز والی جندگی رہا ہو پھر آگے یہ راستے اللہ تعالیٰ خوبی روز آنا تشریح پڑے روز آنا سلاور کرے یہ اللہ کا حق ہے اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو خوبدی اور شام بھی یہ خوبم ہے مجھے یاد کرو شبہ اور شام خودہ سامنے یاد کرو گے درمیانی وقت میں یہ تمہاری مدد کے لئے تاکی موضی ہے یہ تمہاری مدد روز آنا تشریح پڑے سبہ سامنے یاد کرو روز آنا اپنا آپ کو قابل کرے اللہ کا ذکر کا صداوات کا دعاوں کا دعا اختصار کا تاکہ امارہ روح اللہ کی طرف ہو جائے تو کلے گے انشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ مبارکہ راسیلنا محمد وعالیہ وصحبہ احملین ربنا لما انفسنا وانلا تقلنا و ترحمنا وانا وفونا من لرقاته اللہم اللہم انقلوبنا ونواسینا و جوارعنا عبیت نم کم من اتنا منها شیعہ وإذا فعلت لانی تابنا فکن انت وليجا و بحثنا الى سبائل سبیل اللہم انقاقوم تحب لتواسیت وانا اللہم آتیت رقابنا من النار اللہم آتیت رقابنا من النار اللہم آتیت رقابنا رحیل آتیت رقاب لآتیت رقاب